میں شائر کہتا ہے فرشتے ان غلاموں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں فرشتے ان غلاموں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں محمد مصطفیٰ کی جو عطاعت کرتے رہتے ہیں اور ہوا بھی ان کے کچھے گھر سے آہستہ گزرتی ہیں ہوا بھی ان کے کچھے گھر سے آہستہ گزرتی ہیں دیئے کی روشنی میں جو تلاوت کرتے رہتے ہیں تو آئیے تلاوت کلام پاک کے بعد میں بارگاہ نبی میں ناتے نبی گنگنانے کے لیے بارگاہ رسالت میں ناتے رسول پاک پڑھنے کے لیے ایک بہترین متح رسول سے میں گزارش کر رہا ہوں جناب محمد عارف صاحب کی اللہ جب دارش کر رہا ہوں کہ وہ تصریف لائیں اپنے کلام سے اپنے اشعار سے ہمیں اور سامین کو نوازیں مائیک پر جناب محمد عارف صاحب سے تصریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں اور سامین کو نوازیں نعرے تکبیر نعرے رسالت مسطقِ آلہ حضرت مدرسہ امام احمد رضا نعرے تکبیر نعرے رسالت جہاں پہ ذکرِ رسالت ماب ہوتا ہے بول دو صبحات اللہ جہاں پہ ذکرِ رسالت ماب ہوتا ہے وہاں تو ساس بھی لینا سواب ہوتا ہے وہاں تو ساس بھی لینا سواب ہوتا ہے مائیک پر محمد عارف صاحب حضرت اس پروگرام کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے جن حضرت کو حاصل کرنا ہے یوٹیوب پر ایڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ کرامت ریکارڈنگ سیلٹر سرچ کر کے آواز کو وہ پھر سے سماعت کر سکتے ہیں ایسا کونی مہبو نہ ہو کا نگ کہی ہے ایسا کونی مہبو ایسا کونی مہبو ایسا کونی مہبو نگو کانا کانی نہیں بیٹھا ہے چٹائی پی مگر یری شینا شیدے بیٹھا ہے چٹائی پی مگر یری شینا شیدے بیٹھا ہے چٹائی پی کہ ایسا کوئی مگی با بیٹھا ہے چٹائی پی مگر یری شینا شیدے بیٹھا ہے چٹائی پی بیٹھا ہے چٹائی پی بیٹھا ہے چٹائی پی بیٹھا ہے چٹائی پی مگر یری شینا شیدے بیٹھا ہے چٹائی پی تیرے لیے دو چھوڑی رک تیرے قدم تیرے لیے دو چھوڑی تیرے لیے دو چھوڑی تیرے لیے دو چھوڑی اس دل کی گلامی ہریگے کو بیاں سر کھا تیرے لیے دو چھوڑی تیرے لیے دو چھوڑی سر کھا ہے چٹائی پی اس دل کی گلامی اس دل کی گلامی تیرے لیے دو چھوڑی 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 اسے دلے کا تو دلے بہانے بھی کہ گھرے کی کم پیا سرکا گا اسے دلے کی گنابی اسے دلے کا تو دلے بہانے بھی جب دین آنے جائے اسے دلے کا تو دلے بہانے بھی اسلام علیہ جناب محمد عریف صاحب سے آپ نے ایک کلام سنا ابھی بارش ہو رہی تھی ماشاء اللہ آپ لوگ گھبرائے نہیں آکر بیٹھ جائیں اس لیے کہ آپ کو آج اگر بارش نہیں ہوگی کوئی فرق نہیں ہے آپ لوگ بیٹھے رہے ہیں انشاءاللہ بارش نہیں ہوگی آپ لوگ آکر بیٹھ جائیں اور ہوگی تو کیا اللہ کی مرضی ہے کہ ہوگی تو کوئی فرق نہیں ہے مگر اس کے رسول جس کے سینے میں ہوگا وہ آکر بیٹھے گا سبحان اللہ جو عشق والے ہوتے ہیں وہ بھاگتے نہیں ہیں بارش سے گھبراتے نہیں ہیں وہ تو اللہ کی مرضی ہے وہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ وہ برسے چاہے نہ برسے بگر آپ لوگ اگر بیپلے پاک یہاں ہے دستار بندی کا جو پورام رکھا گیا ہے بگر آپ اس میں آگئے ہیں تو آپ بیٹھئے ہم لوگوں نے ایک کلسہ کیا تھا جس میں راج پھر بارش بھی علماء اکرام بھی نہیں گئے اور سامین بھی نہیں ہے سبحان اللہ وہ کہیں دور کی بات نہیں ہے بجردیاں کی بات ہے رضا نگر کی بات ہے رات پر بارش ہوتی رہی مگر لوگوں نے کہا نہیں 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 اٹھا جائے گا ہمارے قائد جب تخلیر کر رہے ہیں تو ہم بھی بیٹھے رہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ اس جذبے کو لے کر اس آنزو کو لے کر لوگ بیٹھے رہے رات پر بارش ہوتی رہی مگر کوئی اٹھا نہیں لہذا بھی بارش نہیں ہو رہی ہے لہذا گزارش کروں گا کہ جو لوگ کھڑے ہیں وہ آ کر پھر بیٹھ جائیں پھر ناتِ رسول تلاوتِ کلامِ پاک سے محفلِ پاک کا آگاز ہوا اس کے بعد اپنے ناتِ رسولِ پاک صاحبِ اللہ علیہ وسلم سے اپنے دلوں کو محضوظ کیا اب میں چاہوں گا آپ لوگ بیٹھ جائیے سبحان اللہ آپ لوگ یہیں آ کر بیٹھ جائیں ماشاءاللہ سبحان اللہ اب بس تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہیں تاکہ یہ جلسہ اپنے وقت پر ختم بھی ہو جائے اور یہ کام بھی ہو جائے علماء کرام بس آنے ہی والے ہیں اب اگر آپ دور رہیں گے تو کل پہت پست آیں گے لہذا میں گزارش کروں گا کہ آ کر بیٹھ جائیں بس علماء کرام کرام کا نورانی کافلہ سورہ اعظام کا نورانی کافلہ جو باہر سے آنے والے ہیں جو ہمارے مہمان سورہ ہیں مہمان خطبہ ہیں بس وہ آنے ہی والے ہیں لہذا بہت تیزی کے ساتھ یہ سفر اپنے منزل کی طرف رہا دھما رہے گا لہذا آپ حضرات آ جائیں میں پھر چاہوں گا کچھ دیر کے لیے میں خطاب کے لیے ایک تھوٹا سا بچہ فحیم رضا فحیم رضا صلی اللہ علیہ وسلم سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تصریف لائیں اور اپنی انداز میں تقریر سے ہمیں اور سامین کو نوازیں مائک پر فحیم رضا صاحب سبحان اللہ چھوٹے نہیں پڑے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ مگر آئیے ان کے خطاب کو آپ سمات کریں اور اپنے دلوں کو مجلہ کریں اور یہ زندگی کے ساتھ ایک مدوث جہاں جہاں لوگ ہیں وہیں سے نعرہ لگا لیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرت مدرسہ امام محمد رضا داراللوم امام محمد رضا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ مائک پر فحیم رضا اپنے تقریر کے ساتھ السلام علیکم ورحمد اللہ تعالی وبرکاتہ نحمد ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلئے انتم تحبون اللہ فاتبعونی حبیبكم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی امین المتین القریم ونحنو علا ذالقہ لمین الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین رات آئیے ایک مرتبہ گمبدے خزرہ میں آرام فرمانے والے مارے آقا و مولا حضور تاجدار مدنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہیں بے گسمانہ میں جھوم جھوم کر دردے پاک کر ندانہ پیش کر لیں پڑھئے باوت بلن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر کہتا ہے بزمکہ احتمام کرتے ہیں بزمکہ احتمام کرتے ہیں ساری دنیا میں نام کرتے ہیں اور سارے حضرت جو کر نہیں سکتے آلہ حضرت وہ کام کرتے ہیں آلہ حضرت وہ کام کرتے ہیں حضرات اقرامی اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے اس نے ہمیں مسلمان بنایا دنیا کے اندر اس کی بے شمار نعمتیں اس کے تمام بندے کو ملی ہوئی ہیں مگر ایمان کی دولت اس نے اپنے ہر بندے کو نہیں دی اس وقت دنیا میں تقریباً آٹھ عرب کے قریب لوگوں کی آبادی ہے اس آٹھ عرب میں چھے عرب تو ایسے پایا جاتے ہیں جو سرے سے کلمہ تیبہ کا انکار کرتے ہیں اور اس آٹھ عرب میں دو عرب ایسے ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن ان کے اندر الگ الگ نظریے کے لوگ پایا جاتے ہیں اتنی کثیر تعداد کلمہ پڑھنے والوں کی ہیں مگر ان میں آپس میں اختلاف ہے کوئی کلمہ پڑھتا ہے مگر صحابہ کی شان میں گستاکشہ کرتا ہے کوئی کلمہ پڑھتا ہے اللہ اور رسول کی شان میں گستاکشہ کرتا ہے کوئی کلمہ پڑھتا ہے اہلے بیعت کو ماننے سے انکار کرتا ہے کوئی کلمہ پڑھتا ہے اللہ اور رسول کی شان میں گستاکشہ کرتا ہے ان پر درود و سلام پڑھنے کو ناجائد و شرک کہتا ہے کوئی کلمہ پڑھتا ہے اہلے بیعت کو ماننے سے انکار کرتا ہے یہ سب کلمہ پڑھنے والے اسی دنیا میں پائے جاتے ہیں تو چھے عرب تو وہ ہیں جو سرے سے کلمہ تیبہ کا انکار کرتے ہیں اور جو دو عرب کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد ہے مگر ان میں بہت سارے ایسے ہیں جو در حقیقت کلمہ پڑھنے کے باوجود بے کلمہ ہیں راتِ گرامی اللہ رب العزت کا فضل اہلِ سنت والجماعت پر ہے یہ جماعت کلمہ پڑھتی ہے تو اللہ رسول کی شان میں گستاجیاں نہیں کرتی یہ جماعت کلمہ پڑھتی ہے یہ جماعت کلمہ پڑھتی ہے تو اہلِ بیت کو ماننے سے انکار نہیں کرتی بلکہ ان کے لیے ہمیں وقت اپنے جانوں کو بیچھائے رہتی ہیں یہ اہلِ سنت والجماعت ہی کے لوگ ہیں جو اولیاء اللہ کی مزاروں پر جاتے ہیں ان پر درود و فاتحہ پڑھتے ہیں یہ خصوصیت اہلِ سنت والجماعت ہی کی ہے جو اللہ رسول کو مانتے ہیں اور اللہ رسول کی وہ تعمیمات جو امی مجتحدی نے ہم تک پہنچائی ہے ان امی مجتحدی کے دامت وابستہ رہتے ہیں یہ خصوصیت اہلِ سنت والجماعت ہی کے لوگ ہیں کہ ایسے پر فتل ماحول میں بھی مصطفیٰ جانِ رحمت کی حضمت کے لیے اپنے جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں حضرتِ قرآمی آپ ذرا انصاف سے بتائے یہ جو کلمہ پڑھنے والے اتنے جو اس دور میں پائے جاتے ہیں آج ان کے درمیان ہمارا تشخص ہماری پہچان بچی ہوئی ہے یہ کس کی محبتوں کا نتیجہ ہے کس نے ہمیں صحابہ کی حضمت سکھائی جب صحابہ کی حضمت کو چیلینج کیا گیا جب صحابہ کی حضمت کو چیلینج کیا گیا ان کی شان میں گستاخوں نے گستاخیا کی تو جو قلم اور کاغذ لے کر میدان میں آیا اور ان کی شان میں ایک دون ہی پلکی درجلوں کتابیں لکھ ڈالی وہ کون ہے کہ جب حضرتِ شیخ عبدالغادی جلانی کی شان میں گستاخوں نے گستاخیا کی تو اس نے قلم چلا کر کے صبح ایک قیامت تک کے لیے ایک عظیم پیغام دے دیا وہ کون ہے کہ جب لوگ ایمہ مجھ جہدین کی تقلید کو شرکو بیداد کہہ رہے تھے نہ جائز و حرام کہہ رہے تھے تو اس نے تو اس نے تقلید کی دفاعیت کرتے ہوئے نہ جانے کتنے فتا ہوئے کے ذریعے نہ جانے کتنے فتا ہوئے کے ذریعے پورے دنیا کے مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کی وہ کون ہے کہ جب اس ہندوستان میں کوئی کہہ رہا تھا کہ ماذا اللہ اللہ جھوڑ بولنے پر قادر ہے کوئی کہہ رہا تھا کہ ماذا اللہ حضور کے علم غیب نہیں ہے کوئی لکھ رہا تھا کہ الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محید زمین کا فخر عالم کو نصوص قدیعہ کے بغیر ثابت کرنا یہ شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے تو ساری طرف سے شریعت مصطفیٰ پر نظام مصطفیٰ پر اٹیک ہو رہے تھے ایسے ماحول میں رب بے کائنات کی مشیط پھر سے جلا آتا اور بلے لی کی دھتی پر امام عمرضہ خان کو پیدا فرماتا جو تصرفات کی کروٹے لیتے ہوئے جو تصرفات کی کروٹے لیتا ہوا میدان جنگ سے تمام فرقیب بادلہ کو آواز دیتا ہے کدھر آؤ پیارے ہونر آزمائے تو تیر آزمائے ہم جگر آزمائے نہ کھنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں رات اگرامی آج اس دور میں کچھ لوگوں کو مسئلہ کے آلہ حضرت سے الرجی ہے وہ کہتے ہیں مسئلہ کے آلہ حضرت کا نعرہ چون لگاتے ہو مسئلہ کے آلہ حضرت کا نعرہ نہیں لگنا چاہیے تو میں کہتا ہوں کیا تمہارے اببہ کا نعرہ لگے گا تمہارے اجداد نے کون سے خدمت اہل سنت والجماعت کی کی ہے جب اس ہندوستان میں جب اس ہندوستان میں وہ حبیوں کی یلگات دی بے شمار پھر کہے بادلہ اجدہے کی شکل میں مسلمانوں کا مسلمانوں کا کیدے کو ڈس رہے تھے تو اس وقت بہت ساری کھان کھائے تھی بہت سارے شیف تھے بہت سارے علماء تھے لیکن میدان میں لیکن میدان عمل میں کوئی نہیں آیا میدان عمل میں آیا ہے تو برعیلی کا پتھار امام مدرہ کھان ہے جو تمام پھر کہے بادلہ کو تنہیت نہ پھرو کرتا ہے رات کرامی مسلمان کی اعلیٰ حضرت اس دور میں کشتی نو کی طرح ہے جو اس سے لگا جو اس سے لگا وہ کامیاب ہو گیا اور جو اس سے دور رہا وہ گرگ ہو گیا میں اپنی تقریب یہ پہ ختم کرتا ہوں وماع علی نے جلبلا سلام ہو ماشاءاللہ یہ تھے محیم رضا صلی اللہ جو بہت ہی کم وقت میں بہت اچھی تقریر سے ہمیں اور آپ کو نواز رہے تھے ماشاءاللہ اور اپنی تقریر کے ذریعے اپنی آواز کے ذریعے اپنے تصور کے ذریعے تقریر سے یہ ثابت کر رہے تھے یہ بتا رہے تھے کہ سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہے سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہے سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہے بولو سبحان اللہ سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہے وہ لاکھ پڑے کلمہ مسلمان نہیں ہے وہ لاکھ پڑے کلمہ یہ اپنے تقریر کے ذریعے یہ اپنی باتوں سے یہ ثابت کر رہے تھے یہ بتا رہے تھے کہ سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہے وہ لاکھ پڑے کلمہ مسلمان نہیں ہے جس دل میں نہیں عزمت سرکار مدینہ مردا ہے وہ دل اس میں کوئی جان نہیں ہے مردا ہے وہ دل اس میں کوئی جان نہیں ہے عزیزانہ ملت اسلامیہ بہت لوگ کھڑے ہیں سامنے ادھر بھی دائیں تردی کھڑے ہیں لوگ کھڑے ہیں اب تو بارش نہیں ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں بارش تو نہیں ہو رہی ہے آپ پھڑے کیوں ہیں اتنی جگہ ہے یہ فرس جو لگایا گیا ہے یہ جو بچھاون بچھایا گیا ہے آپی کے لیے ہے اگر آپ گھڑے رہ کر اچھا سمجھتے ہیں تو کھڑے رہیں اور اگر آپ جلسہ سننا چاہتے ہیں جلسہ سننے کا طریقہ سلیقہ جانتے ہیں تو آ کر بیٹھ جائیں گے یہ کسی کا انتظار کلسہ ہے کہ لوگ آ جائیں آپ آ جائیے یہ جلسہ آپ کا جلسہ ہے جلسے کا وقار آپ کے وقار ہے جلسے کی عبرو آپ کی عبرو ہے لہٰذا آپ انتظار نہ کریں آپ کھڑے ہو کر نہ سنیں آپ جیسے کھڑے ہیں اگر آپ کے بیٹھ میں سے اچھا ہو جائے تو آپ کو آ کر بیٹھ جائیں سبحان اللہ تاکہ آنے والا مہمان آنے والا متحر رسول جو باہر سے سورہ آئے ہیں جو باہر سے علماء آ رہے ہیں وہ سمجھ جائیں کہ لہتا کی سرزمین پر دھنی پورا میں جو نوجوان ہیں جو بزرگ ہیں جو نونحال بچے ہیں یہ کتنے اچھے انداز میں بیٹھے ہیں سبحان اللہ اور اسی لیے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ حضرات آ جائیں آپ بھی آ جائیں آ کر بیٹھ جائیں تاکہ ایسا محسوس ہو کہ واقعی سننے کے لئے آپ آئے ہیں آپ کھڑے ہونے کے لئے نہیں آئے ہیں کھڑے ہو کر سننے کے لئے نہیں آئے ہیں بلکہ عدد کا تقاضہ تو یہ ہے آج کی تاریخ کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کھڑے نہ رہیں آ کر بیٹھ جائیں تاکہ آنے والا متحر رسول آنے والا سورہ آنے والا خطبہ یہ سمجھے کہ واقعی یہاں کے لوگ خریقہ جانتے ہیں یہاں کے لوگ خریقہ جانتے ہیں جلسے میں بیٹھنے کا دن سے سنتے سناتے چلے آ رہے ہیں اگر آپ بھی کھڑے رہیں گے تو لوگ کیا سمجھیں گے